اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے و مزے میں ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سپر ٹیسٹی چینہ دال کباب کی ریسپی یہ ایک پرفیکٹ سنیک ہے جو نہ صرف کھانے میں لذیذ ہے بلکہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے اس میں استعمال کروں گی کچھ فریس سبزیاں اور مسالوں کا پرفیکٹ کامبینیشن جو ان کبابوں کو بنائیں گے بہت ہی خستہ اور لا جواب مسالوں کا ذائقہ، دال کی سوفنیس اور کبابوں کی کرسپنیس سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی تو پھر ریسپی کو ان تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیں پھر ٹیسٹی سے ہی کباب بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ذائقے دار سے ہی کباب بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پانسو گرام چنے کی دال لی ہے جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بہت اچھی طرح سے ساف اور واش کرنے کے بعد پانی میں بھگو دیا تھا اگر آپ کے پاس بھگونے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دال کو پانی میں بھگونا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون آپ نے میٹھا سوڈا ایٹ کرنا ہے جب بھی آپ کو ایسے ہی ریزلٹس ملیں گے جیسے دو گھنٹے دال کو بھگونے کے بعد ملتے ہیں دال کو گلانے کے لیے میں یہاں پر پریشر ککر کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو کسی پین میں بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو ساری دال پریشر ککر میں ہم ایٹ کر دیں گے اور دال کو آپ نے لیول کر دینا ہے یعنی پریشر ککر کے ہر اسے پر دال کو اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے اب ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے اس طرح رفلی کاٹ لیا ہے یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹیبل سپون ادرگ لسن کا پیس ایٹ کروں گی جو کہ بلکل گاڑا والا ہے اب اس میں ایٹ کروں گی میں کچھ مسالے اور انہی مسالوں سے ان کباب کا فلیور بہت ہی سوپر آئے گا تو یہاں پر میں دو ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرکارڈنگ ایٹ کریے گا کم یا زیادہ جتنا آپ کو پسند ہو ایک ٹی سپون اس میں حلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اس کے علاوہ اس میں شامل کروں گی ایک ٹی سپون بھر کر لال مرچوں کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون اس میں میں کٹی لال مرچوں کا بھی آئیڈ کروں گی اچھا مرچوں کی کونٹیٹی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرکارڈنگ ایٹ جس کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہو اس کو اچھا فلیور دینے کیلئے اس میں ڈے ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں کرش کیا و دھنیا جس کو میں نے ابھی فریش کوٹا ہے اس کے علاوہ اس میں شامل کروں گی ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر کالی مرچوں کو بھی میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے یعنی آپ نے بلکل باریک پاورڈر آئیڈ نہیں کرنا اسی طرح کٹی بھی مرچہ آپ نے آئیڈ کرنی ہے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ پاورڈر آئیڈ کریں گے اب یہاں پر میں اس میں دو کپ پانی آئیڈ کر رہی ہوں پانی کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پانی آپ نے زیادہ آئیڈ نہیں کرنا کیونکہ دال کو ہمیں گلانا ہے اس کا حلوہ نہیں بنانا اگر دال زیادہ آور کک ہو گئی تو پھر کباب آپ کے اچھے نہیں بن پائیں گے اس کو کور لگائیں گے اور ویسل سٹارٹ ہونے کے بعد اس کو آپ نے آٹھ سے دس منٹ تک پکانا ہے کیونکہ دال بھیگی ہوئی ہے تو آٹھ سے دس منٹ کافی ہوں گے اس کو پکانے کے لیے اگر آپ پریشر ککر کا یوز نہیں کر رہے ہیں کسی پین میں پکا رہے ہیں تو پین میں پکنے کا ٹائم پچیس سے تیس منٹ ہے پین میں جب آپ یہ دال کو پکائیں گے تو بوائل آنے کے بعد میڈیم فلیم پہ آپ نے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک اس کو اچھی طرح پکانا ہے یا جب تک جب تک کہ تال کمپلیٹلی ٹینڈر نہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں دس منٹ کے بعد اس کا پریشر ریلیس کر دیا ہے میں نے اس کا کور ہٹائیں گے اور چیک کر لیں گے کہ کیا کنڈیشن ہے تو دیکھیں الحمدلللہ جو پانی ہم نے اس میں آئٹ کیا تھا وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے اور دال بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے میں آپ کو چیک بھی کرا دیتی ہوں دیکھیں پانی بالکل بھی نہیں ہے اس میں اس سٹیج پہ اور دال پروپر گل چکی ہے اور اسی طرح سے کھلی کھلی دال آپ نے پناہ کر تیار کرنی ہے تاکہ پرفیکٹ کباب آپ کے بن کر تیار ہوں دال بھی ہماری گل چکی ہے دال چونکہ اس وقت کافی گرم ہے تو اس آسانی سے پس جائے گی تو اس کو پیسنے کے لیے میں یہاں پر ایک عدد گھوٹے کا استعمال کر رہی ہوں اس کو آپ تین سے چار منٹ تک اس طرح سے اس میں چلائیں گے تو یہ دال بہت آرام سے اس میں اچھی طرح سے میش ہو جائے گی بہت اچھی طرح سے اس میں پس جائے گی آپ اس کو چوپر میں بھی پیس کر تیار کر سکتے ہیں مگر چوپر ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ طریقہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اب یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے اس سٹیج پر پس سکی ہے تین سے چار منٹ ہی لگے دال بہت اچھی طرح سے پس سکی ہے اور یہ کافی ڈرائی بھی ہے تو اسی طرح کی دال آپ نے تیار کرنی ہے اب اس کو مکمل آپ نے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں جب دال تھنڈی ہو جائے تو اس میں میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر آئٹ کروں گی اور شامل کروں گی اس میں ایک ٹی سپون آم چور کا پاورڈر اچھا آم چور کا پاورڈر اگر نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ چار مسالہ بھی ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے چاپ ہوئی بھی لال مرچیں ایڈ کی ہیں یہ ہری مرچیں تھیں جو رکھے رکھے لال ہو جاتی ہیں خوبصورتی کے لیے ایڈ کی ہیں اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ہری مرچوں کا یوز کیا ہے ایک کب ہرا دھنیا تھا جس کو باری کٹنے کے بعد منس میں ایڈ کیا ہے اب اچھی طرح سے آپ نے ان تمام چیزوں کو آپس میں میکس کرنا ہے تاکہ ایک پرفیک کباب کا میکس بن کر تیار ہو جائے اچھا اس سٹیج پہ آپ اس کی بائنڈنگ کے لیے ایک ادت انڈا اور ایک کب بریٹ کرمز بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں انڈا اور بریٹ کرمز بعد میں لگاؤں گی آپ چاہیں تو یہیں پر یہ ایڈ کر دیں ادر وائز آپ اس کی اوپر کی کوٹنگ کے ساتھ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں تو الحمدللہ کبابوں کا میکس ہمارا تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں یہ بالکل بھی یہاں ہاتھ پہ چپک نہیں رہا یہ نان اسٹیکی بنا ہے اب ہاتھ کو میں نے وائل سے گریز کر لیا ہے اب اس کو کبابوں کا شیپ دیتے ہیں جتنے بڑا کباب کا پیس آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی بڑا پورشن آپ نے دال کے میکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اس کو ایک کباب کا شیپ دینا ہے اور کسی فلیٹ سرفیس سے آپ نے اس کی ایجز کو بھی اس طرح سے سمودھ کر لینا ہے تو دیکھیں کتنا آسان ہے اس کباب کو بنانا تو اسی طرح سے میں نے تمام کباب بنا کر پلیٹس میں رکھ لیے تھے اب اس کی کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر میں ایک سٹیپ اور فالو کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو اسی کبابوں کے میکس میں ایک انڈہ اور ایک کپ بریٹ کمز ملا کر ان کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور ان کبابوں کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو اب اس کی کوٹنگ کے لیے یہاں پر میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں جس میں ایک چھٹکی میں نے نمک ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون میں اس میں پسی لال مرچوں کا پاورڈر ایٹ کروں گی اچھی طرح سے میکس کریں گے کسی فوک یا وزکر کی مدد سے آپ نے انڈوں کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ انڈے اچھی طرح سے فلفی ہو جائیں انڈوں کو دیکھیں میں نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب اچھی طرح سے آپ نے کباب کے اوپر بریٹ کرمز لگانے ہیں تاکہ یہ سب طرف سے پروپر کوٹ ہو جائے اب اس کے بعد دیکھیں ہمارا ایک کباب بن کر تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح سے تمام کبابوں کو میں نے تیار کر لیا تھا اب اس کو ایک پلیٹ میں رکھیں گے اسے سٹیج پر آپ انہیں بنا کر فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر زب لاغ بیگ میں اس میں برف یا پانی نہیں لگنا چاہیے ایک مہینے کے لیے آپ اسے پروپر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں پھر جس وقت آپ کا دل چاہے آپ انہیں فریزر سے نکالیں پھر گرم آئل میں آپ انہیں فرائے کریں اور اپنے مزیدار ڈپ سوس کے ساتھ آپ انہیں سرک کریں اب ان کو فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پر آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے آئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے یعنی آپ نے ہلکے گرم آئل میں ان کو فرائے نہیں کرنا تیز گرم آئل میں یہ انہیں فرائے کرنا ہے کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ سب پروپر پکیوی ہیں بس کبابوں پہ ہمیں خوبصورت سا گولڈن کلر لے کر آنا ہے جس کے لیے ہم اس کو یہاں پر فرائے کریں گے تو تقریباً میڈیم ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ ہی لگیں گے ان کبابوں کو پروپر فرائے ہونے میں کباب کی ایک سائٹ جب فرائے ہو جائے اس طرح سے دیکھیں کرسپی گولڈن ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو فلپ کریں تاکہ دوسری طرف سے بھی پروپر فرائے ہو جائیں تو ایک اچھا خوبصورت گولڈن کلر آنے تک آپ نے انہیں فرائے کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ سے کباب ہمارے فرائے ہو چکے ہیں میں قریب سے آپ کو اس کی لک بھی چیک کر آ دیتی ہوں کتنے زبردست دیکھیں ہی کباب بن کر تیار ہوئے ہیں اوپر سے کرسپی ہیں اندر سے بہت ہی سوفٹ اور ٹیسٹی ہیں اور اگر اس سٹیج پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو فرینڈ اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ دال کے کباب بنانے کی ایک بہترین ریسپی ہے جسے دیکھ کر آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اور آپ اسے ایک بار کھائیں گے نا تو پھر بار بار اسے بنائیں گے یہ کباب ہر کسی کو پسند آئیں گے اور پرفیکٹ ہے یہ کباب آپ کے ٹی ٹائم کے لیے بچوں کے سکول کے لنچ باکس کے لیے یا آپ کے کسی بھی پارٹی اپیٹائزر کے لیے آئی ہوپ کہ اس ریسپی کے ساتھ جب آپ یہ کباب بنا کر کسی کو بھی کھلائیں گی تو کھانے والوں کا دل خوش ہو جائے گا اب ایک کباب میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں دیکھیں کباب بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اوپر سے کرسپی ہے اندر سے سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لکھ سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کباب کتنے زبردست اور کتنے ذائقے دار بن کر تیار ہوئے ہیں تو پھر دیر کس بات کی ریسپی ٹرائے کریں اور مجھے دیں اپنا فیڈبیک کہ آپ لوگوں نے کیسے کباب بنا کر تیار کیے آئی ہوپ کہ یہ ریسپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا پیارا سا فیڈبیک لازمی شیئر کریے گا آپ کے پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے پھر اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان